بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرننگ اکیڈمی یوٹیوب چینل آج کوئی ایک اپ ڈیٹ تو نہیں ہے لیکن کافی میرے سبسکرائبرز ہیں جو کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کمیٹ کر رہے ہیں کہ فائنل میریٹ لسٹ کب لگے گی ایڈوکیٹ اشرف سمو صاحب نے جو پیٹیشن دی تھی پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے خلاف اس سے کوئی جاؤس وغیرہ کینسل تو نہیں ہو جائے گی یہ کچھ بتانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کافی ساری کینڈیڈیٹس ہیں یہاں میرے جو سبسکرائبرز ہیں جو مجھے میری ویڈیوز دیکھ کر میری ویڈیو پر کمٹ کر رہے ہیں کہ فائنل میرے لسٹ کب لگے گی اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ایڈوک ایڈ اشرف سامو صاحب تھے جو انہوں نے ایک پیٹیشن داخل کیے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے خلاف اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو رکا جائے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ فائنل میرے لسٹ جو ہے ابھی ڈاکومنٹس کی جو سکریٹنی ہو رہی ہے اس کے بعد یہ فائنل میرے لسٹ لگے گی اور فائنل میرے لسٹ لگنے کے بعد ہی جو ہے ہمیں آفر لیٹر دیا جائیں گے فائنل میرے لسٹ میں کون کون شامل ہوگا فائنل میرے لسٹ میں کس کس کا نام آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ فائنل میرے لسٹ میں سب کا نام نہ آئے صرف ان کینڈیڈیٹس کا آئے گا جو ٹوپ ٹو بٹم میں مطلب اپنے یوسی میں ٹوپ پر ہوں گے صرف ان کا نام آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کینڈیڈیڈرز کا نام نہ آئے جن پر تھوڑا بہت تھوڑا سا اوبجیکشن لگاہوا ہے ان کی سیلیکشن تو ہو جائے گی ان کی سیلیکشن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوئی اپنا کوئی پروف دکھاتے ہیں تو ان کی سیلیکشن ہو جائے گی لیکن ان کا ہو سکتا ہے کہ میرے لسٹ میں صرف نام نہ آئے اور انہی کینڈیڈیڈرز کا میرے لسٹ میں نام آئے گا جو بالکل کلیر ہوں گے جن کے کوئی جن پر کوئی اوبجیکشن وغیرہ نہیں لگی ہوگی ان کے نام آ جائیں گے اب آتے ہیں دوسری بات پر تو دوسری بات یہ ہے کہ ایڈ اوکیڈ اشرف سمو صاحب نے جو پیٹیشن دی دی پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے خلاف تو کینڈیڈٹس پوچھ رہے تھے کہ ان سے کوئی جوب تو کینسل نہیں ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنی بھی پیٹیشنز بنے داخل ہو جائیں لیکن ابھی تک یہ کوئی بتایا تو نہیں ہے کوئی آرڈر وغیرہ تو نہیں نکالا کہ ان کو جوب کو کینسل کر دیا جائے یہ ایک پیٹیشن داخل کی ہے اور یہ ایک مطلب ایڈوانس وارننگ دی گئی ہے کہ ہم پیٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک پیٹیشن داخل ہوئی نہیں ہے سندھکورڈ میں ان سے کوئی بھی جوب کینسل وغیرہ نہیں ہوگی کینڈیڈیٹس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے میرا چینل آپ کے لئے انفارمیٹیو ہے میں آپ کے لئے ایک انفارمیشن ویڈیو لاتا ہوں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں آپ جو لائک کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں یہ میرے لئے ایک گفٹ ہوتا ہے میرے لئے توفہ ہوتا ہے میرے لئے اعزاز ہوتا ہے میں پتنی محنت کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو ہر ہر اپ ڈیٹ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے دیتا رہتا ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں بیل آئیکن کو پریز کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ تک پہنچتا رہے اللہ حافظ